میں بھارت کو بھارتی اتاکی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں ایک تاجہ ادھارن دیتا ہوں آج کل بھارت میں ایک خراب بیماری گز گئی ہے چکن گنیا لاکھوں لوگ پرباوت ہیں میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سونٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پیپر ڈال لو بس یہ چار پانچ چیز ہیں اور تھوڑا گڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین کھوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلوپیتی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو دائیکلو فینک دے دو اور پیرسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے ہیں بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیاں سے پیو لیتے ہیں وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجیب بھائی جرح بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہمیں معلوم ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام کھورو تمہیں معلوم ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ ویرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موہ میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے السر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پھر پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے یہ حرام کھوری تم میں کہاں سے آگئی اپنے کو انجیکشن ٹھوک ہو گئے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیراسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلوفینک دیتے جاؤ نوول جین کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور دربھاگی سے ایلو پیتھی نے یہ سب نام 20 سال پہلے بین کر دیئے وہ کہتے ہیں ڈائیکلوفینک خراب ہے پیراسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جین تو 1984 سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ ہی انجیکشن یہاں ٹھوک رہے ہیں لگاتار لگاتار دشپریناہ میں ہے کہ مریج ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ ودیارتی ہومیوپیتھی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی بہت ساری دوائیں آئیورویت سے ہی نکلی تلسی ہے نا اسی سے اسیمم ہے اسیمم کی تین تین خوراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہجار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلوپیتھی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اسیمم ٹو ہنڈرڈ کی تین خوراک سفیشنٹ اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی اُلٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین ڈوز دو ختم کہانے منہ اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج استطیق یہ ہے کہ کرناٹک سرکار نے ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر اور جوائن ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آ رہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھ مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھ بچے یہ کرناٹک کا حال ہے کرناٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیا نہ ہو میری تو استطیق یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے تو ہم کرناٹک کے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھ مہیں مہارشنے میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواؤں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کرے ان کے اوپر اسیمم تو تلسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے ڈائیلیوشن فارم میں ہے بس اتنا ہی تو ہے اور تلسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹینچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹینچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدحانت ہے کہ اوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی ادھک ہے ہومیوپیتی تو اسی پہ کام کرتے ہیں تو اپنے ویجیان میں دم تو ہے اپنی ویدیا میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے ووک 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 اینڈ ٹاک 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 سب سے سرل طریق اگر آپ اس کا اپنی ویدیاوں کا پرچار کرنا چاہتے ہیں سرکار تو کرے گی نہیں کیونکہ وہ ایلوپیتی کے چنگل میں فسی ہے ہماری سرکار کے دو منتریوں کا تو میرا تجربہ ہے پچھلے چھ سال میں جب جب میں ان کے پاس گیا سواست منتری کو ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں راجی بھائی یہ سب ہم کو سمستہ ہے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا جکڑ کے رکھ لیا ہے تو میں نے کہا اس میں آگ تو لگا سکتے ہو آگ ہی لگا دو حنوماں جی کی طرح سے راوڑ کی لنکا ایک بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی تک نہیں آئی ہے آ جائے گی تو وہ بھی لگا دیں گے تو ان میں تو آنے سے رہی کیونکہ وہ تو فسے ہیں اپنے سوارت میں آپ اس کو تیاری کرو ایک نہ ایک دن یہ ویدیش سے آئی ہوئی چکت سا موسیقی